اسلام علیکم میں ہوں فیاض محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارم ٹی وی بابر آزم نے میرا حمل گروایا دوست عثمان قادر سب کچھ جانتا ہے بابر کے تمام اخراجات میں برداشت کرتی تھی اسے کرکٹر بنانے میں مدد دی لاہور کی رائشی لڑکی کے قومی ٹیم کے کپتان پر مزید سنگین الزامات تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھے اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی فیس بک پیج کو لائک فالو کر لیں ہمازہ مختار نامی لڑکی کا دعویٰ ہے کہ بابر آزم نے میرا حمل گروایا دوست عثمان قادر سب کچھ جانتا ہے بابر کے تمام اخراجات میں برداشت کرتی تھی اسے کرکٹر بنانے میں مدد دی لاہور پریس کلاب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہمازہ مختار نے کہا کہ 2015 میں وہ حملہ ہو گئی تھی اور جب بابر کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور بعد میں مجھے اپنے دو دوستوں اور بھائی کی مدد سے استقاعت حمل پر مجبور کیا ہمازہ نے دعویٰ کیا کہ عثمان قادر کو اس سارے واقعے کے بارے میں بھی معلوم ہے ہمازہ نے بتایا کہ بابر نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اہلے خانہ سے صلح کر لیں ہمازہ کا کہنا تھا کہ بابر آزم نے 2010 میں انہیں انہی کے گھر میں شادی کی پیش کش کی تھی لیکن دونوں خاندان متفق نہیں ہوئے تھے وہ 2011 میں بابر کے ساتھ کورٹ میریج کے لیے باگیں اور پھر گلگ برگ اور پنجاب آسنگ سوسیٹی میں مختلف مکانوں میں رائش پذیر رہیں بابر نے حالات دیکھتے ہوئے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہمازہ کے مطابق انہوں نے سلون پر نوکری کر کے حاصل ہونے والی تمام آمدنی بابر آزم کو دے دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بابر آزم کو مالی انایت دے کر کرکٹر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے سامنے بابر آزم کے ہاتھوں برداشت کیے جانے والے جنسی اور مالی استحال پر روشنی ڈالنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ بابر کا قومی ٹیم کے انتخاب کے بعد ہی اس کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ ایسے حالات تھے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتی تھی اور بابر نے وعدہ کیا تھا جب وقت ٹھیک ہوگا وہ ان سے شادی کر لے گا امازہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پی سی بی اور تانہ نصیر آباد میں بھی بابر آزم کے خلاف درخواستیں دی ہیں لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا امازہ مختارہ نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فوری طور پر بابر آزم کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اسے کپتانی سے اٹھائے ورنہ میں پی سی بی کے دفتر کے باہر خود سوزی کر لوں گی